قابل صدی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا آج کا جمعہ پچھلے دو جمعوں کے اختتامی جو خطبہ ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے ہم نے حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب غنیت و طالبین کے حوالے سے ربیو ثانی میں آپ کی بڑی گیارویں کی مناسبت سے کچھ آکامات پڑے تھے خصوصاً ایک جمعہ جو تھا وہ کبیرہ گناہوں کی اوپر مشتمل تھا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں اور پھر دوسرا جمعہ ان میں سے دو گناہوں کی اوپر تھا صرف اور وہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ اس کی اوپر گفتگو تھی اور ایک اور جو اس کے ساتھ موضوع تھا وہ سلح رحمی تھا کہ ہمیں اپنے رشتداروں کے ساتھ میل ملاب کو بحال رکھنا چاہیے تو ان کے ساتھ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع کو اس طرف لے جائیں کہ اگر انسان گناہ کر بیٹھے تو اس کو پھر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی ہی کتاب میں سے حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی ہی کتاب میں سے جو توبہ کا موضوع ہے میں نے آج کا جمعہ اس میں سے انتخاب کیا ہے تاکہ کتاب بھی پڑھی جائے ہمارے دو جمعوں کا جو ایک اختتامی سیشن ہے وہ بھی ہو جائے اور کچھ احادیث مبارکہ اس کی اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں تو تمہیدن یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی جو کتاب غنیت و طالبین ہے یہ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور اس کا جو عربی نسخہ ہے وہ بھی بیروت سے چھپا ہے لبنان سے اور اس میں وہ دو جلدوں کے اوپر ہے لیکن وہ عربی زبان میں ہے جو جس کی ایک جلد ابھی میرے سامنے موجود ہے جو جلد اول ہے اس کے اندر آپ نے توبہ کی اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو فرمائی ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ یہ جو توبہ کا موضوع ہے یہ آپ کی کتاب میں سے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس سے شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً دو سو اٹھ سٹھ نمبر صفحے تک جاتا ہے تو کتنے صفحات بنتے ہیں تقریباً اٹھائیس اٹھائیس اٹھالیس اٹھاون اور اٹھ سٹھ تو تقریباً چالیس صفحات یعنی بیس جو ورکے ہیں وہ حضور غوث پاک نے توبہ کے اوپر لکھیں اس کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی ہیں احادیث مبارکہ بھی ہیں اور اس کے اندر بزرگوں کے واقعات بھی ہیں کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے اور توبہ کی فضیلت کیا ہے تو یہ میں نے ابتدائی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا ہے حضور غوث پاک کا ذکر خیر پچھلے مہینے میں آپ کی کتاب کا ذکر اور ان موضوعات میں سے پھر ہم چلتے چلتے پہنچے توبہ سے تو یہاں ایک پیغام ہے جو اہل محبت ہیں پوری دنیا میں جن کو اس خطے میں اہل سنت بریلوی مکبہ فکر کے نام سے اور پورے عالم اسلام میں عربوں میں اہل محبت کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے وہ اپنی خصوصی ایک لگن اور ایک تڑپ بزرگوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیں اللہ رسول کی دعوت دی ہمیں توحید کی طرف بلایا آقے دو جہاں کی غلامی سکھائی اس لیے ہم ان کی یاد بھی مناتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل پیرا بھی ہوتے ہیں تو آپ نے تصوف میں جتنی خدمات پیش کی اس کی اوپر ہمارا جمع ہو چکا ہے کہ آپ نے تصوف کو قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں بلکہ تصوف کو این قرآن و سنت کے سائے میں لے کر احسان کی کیفیت کے ساتھ چلنے کی تعلیمات ارشاد فرمائیں طریقت کو آپ نے شریعت سے جدا نہیں کیا آپ نے مدرسہ کی اصلاحات کی ان کے اندر آپ نے بہتری قرآن فرمایا تو قرآن مجید کی طرف یہ لوگ بڑی دعوت دینے والے تھے بزرگ انہوں نے ہمیشہ قرآن کی طرف بلایا اور توبہ کے جو چپٹر میں سب سے پہلی قرآن و سنت کی دلیل آپ نے یہ دی کہ وَتُوبُوا إِلَلَّهِ جَمِيعَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ نور کو اور اس کی آیت کو آپ نے کوڑ فرمایا کہ سارے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں کیونکہ اللہ تمہیں توبہ کے بعد فلح عطا فرما دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفی ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف ملانے کیلئے آتا ہے کیونکہ وہ نبوی مشن کے اوپر کارباند ہوتا ہے اور نبی بھی لوگوں کو کس سے ملاتا ہے اللہ سے ملا دیتا ہے اور جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی اسلام کے جو دائی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف ہی بلاتے ہیں خواہ وہ شائر ہوں حضرت علامہ اقبال جیسے خواہ وہ امام بوسیری جیسے کسیدہ بردہ لکھنے والے ہوں ان کی فکر اور ان کی زبان کا مرکزی موضوع ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو حقیقی معنوں میں اللہ سے ملا دیا جائے تو آپ نے توبہ کی آیات لکھیں توبہ کا معنی لکھا حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں توبہ کا معنی آپ نے لکھا ہے وَحَقِقَتُ تُوْتِ فِي اللُغَتِ اَرْرُجُو رُجُو کرنا لَوْتَانَ لیکن آپ کبھی غور فرمائیں کہ انسان تو توبہ کرتا ہے لیکن اللہ کبھی یہ ایک نام ہے جو آپ تواب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو توبہ بندہ کرتا ہے لیکن تواب کس کا نام ہے اللہ کا ان کے اندر سیمیلیریٹی کیا ہے توبہ بندہ کر رہا ہے اللہ تواب ہے تو اس پہ غور فرمائیں کہ توبہ کا معنی کیا ہے رجوع کرنا تو بندہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کی طرف رجوع فرما لیتا ہے اس لیے بندہ تو صرف توبہ کرتا ہے اور اللہ تواب ہے تے وَاوَا لِفْوَا اور بے تواب بہت زیادہ لوٹنے والا بندہ اللہ کی طرف تھوڑا لوٹتا ہے لیکن اللہ اپنے بندے کی طرف زیادہ لوٹتا ہے اس کی اوپر ایک حدیث مبارکہ سنیں آپ نے سنی ہوئی ہے میں صرف اس کو جو ہے وہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6805 ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الزکر کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے یعنی بندہ اللہ کی طرف لوٹے تو تھوڑی کیفیت ہے لیکن اللہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی طرف اور زیادہ رجوع فرماتا ہے لوٹتا ہے یعنی اس کی طرف توجہ فرماتا ہے حدیث مبارکہ سنیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آنا اندہ زن عبدی میں اپنے بندے کے جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے حساب سے اس کے قریب ہوتا ہوں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے قریب ہوتا ہوں پھر آگے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وَآنَ مَا أَهُ حِينَ يَذْكُرُنِ بانے کی بات ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا انسان ذکر کرتا ہے اور اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میں اس کے پاس ہوتا ہوں میرا وہ جب بھی ذکر کرتا ہے اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے چپکے سے یاد کرتا ہے تو میں بھی چپکے سے اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں اس کی شان کے مطابق اللہ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے وَإِن زَكَرَنِي فِي مَالَئِن زَكَرْتُهُ فِي مَالَئِهِمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ آپ نے فرمایا اگر وہ تنہائی کے بجائے گیدرنگ میں مجھے یاد کرتا ہے تو وہ لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے میری مخلوق کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو مخلوق کے سامنے یاد کرتا ہوں لیکن بندے اور میری مخلوق میں فرق ہے وہ فرق کیا ہے کہ میرا بندہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں میں لیکن جب اس کا تذکرہ جماعت میں ہوتا ہے تو میں پھر اس کا تذکرہ جب جماعت کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے سامنے جو جماعت ہوتی ہے وہ اس سے عالی ہوتی ہے اور وہ کیا ہے میں فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں یعنی میں اللہ بندے کی طرف انسان سے زیادہ بڑھ کر لوٹتا ہے اس لیے وہ کیا ہے تواب ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور پھر فرمایا آپ نے فرمایا اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں پھر ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں یعنی میں اس بات پہ دلیل دے رہا ہوں کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے لیکن تواب کہلاتا کون ہے اللہ کہلاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ بندے سے بڑھ کر اس کے بندے کی طرف لوٹ کی آتا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا انسان انفرادی ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کا چپ کیسے ذکر کرتا ہوں وہ لوگوں میں ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر لوگوں میں ذکر کرتا ہوں وہ میری طرف کتنا چل کے آئے ایک بالشت چل کے آئے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف میرے قریب ہوتا ہے تو میں پھر ایک پوری لمائی کے برابر ہاتھوں لمائی کے برابر میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور آخر میں یہ فرمایا اگر وہ میری طرف چلتے چلتے آتا ہے تو میرے بندے سمجھ لے میں اس کی طرف پھر دوڑ کے جاتا ہوں یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کے قریب کیسے جاتا ہے تو توبہ کا مانا کیا ہے رجوع کرنا تو اللہ طواب کہلاتا ہے پتا چلا بندہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے وہ رجوع کیا ہے کہ اللہ توجہ فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور اللہ اپنی قدرت کے مطابق انسان کی طرف جب توجہ فرماتا ہے تو اس توجہ میں وہ انسان کے گناہ کو بخش دیتا ہے اور آقے دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے برے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے یعنی یہ اللہ کی توجہ ہے جو بندے کی طرف ہو رہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو تواب پاتا ہے اس توبہ کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے جو میری اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق ہیں کو کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ہر علم والے کی اوپر ایک علم والا ہے قرآن مجید میں توبہ کا لفظ اللہ نے چھے مقامات پر ذکر فرمایا ہے توبہ کا لفظ تے واؤ بے اور ہے قرآن کی ایک پوری صورت ہے جو اسی نام سے صورہ توبہ اس کے اندر بھی صحابہ اکرام کی توبہ کا تذکرہ ہے کہ تین صحابہ ایسے تھے جو غزوِ تبوک میں نہیں جا سکے تھے لیکن ان کے نہ جانے کی وجہ کوئی آرٹیفیشل یا بناوٹی کوئی جو ہے وہ بہانہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنی اریجنل ریزن کی وجہ سے حضور کے ساتھ نہیں جا سکے اور پھر حضور جب واپس آئے تو آپ نے نرازگی کا اذار فرمایا اس نرازگی میں یہی صحابہ روایت کرتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم میں بڑی طویل حدیث مبارکہ توبہ کے نام سے موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پچاس دن گزر گئے اور آکے دو جہانے ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ کہتے ہیں حضور نے کیا نہیں دیکھا حضور کے چانے والے غلام صحابہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بولنا چھوڑ دیا کہتے ہیں جب ہم بزار میں جاتے تو لوگ ہم سے مو پھیر لیتے ہماری بیویوں نے ہم سے مو پھیر لیا ہماری اولادیں دور ہو گئیں اور قرآن کی الفاظ ہیں کہ زمین اپنی وسط کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئے اور پھر یہ عظیم و شان لوگ انہوں نے جب توبہ کی تو پچاس دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کا باقیدہ تین لوگوں کو نام کے ساتھ تو نہیں لیکن تین کے فگر کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا میں نے اپنے تین بندوں کی آپ توبہ کو قبول کر لی اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی کیا ہے سورہ اور توبہ کا لفظ سورہ نساء کی آیت نمہ سترہ میں اٹھارہ میں بانوے اور ایک سو چار چار مقامات پر سورہ توبہ میں سورہ نساء میں اللہ نے توبہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے سورہ شورہ کی آیت نمہ پچیس اور سورہ تحریم کی آیت نمہ آٹھ میں بھی اللہ نے توبہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے یعنی قرآن میں توبہ کا لفظ کتنی دفعہ ہے چھے دفعہ اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو ہے وہ تیتیس مقامات پر آگے پیچھے توبہ کا ذکر ہوا ہے یعنی کچھ اور الفاظ کے ساتھ اور ایک آنوے آپ اندازہ فرمائیں کہ تیتیس دفعہ مثلا پاسٹ انڈیفینٹ کے ساتھ تذکرائے تابہ کبھی یہ توب ہو تو وربلائز کر دیا گیا تو اوورال تیتیس مقامات پر توبہ کا تذکرائے بڑی پتے والی بات ہے اس کو اگر سنیں کہ چھے دفعہ توبہ کا تذکرائے اور ٹوٹرل تیتیس دفعہ جو ہے وہ اور مختلف الفاظ کے ساتھ بھی تذکرائے لیکن ایک آنوے مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے غفار اور اپنے غفور اور توبہ قبول کرنے والے صفت کا تذکرہ فرمائے یعنی تیتیس دفعہ توبہ کا تذکرہ ہے اور ایک آنوے دفعہ اللہ رب علزت نے اپنے توبہ کو قبول کرنے والے نام کو اللہ نے تذکرہ فرمائے تو پتہ چلا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان رب کی طرف تھوڑا جاتا ہے اللہ اپنے بندے کی طرف زیادہ آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے بڑی مشہور ایک حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے کتاب توبہ کے اندر ہی ذکر کیا ہے یعنی محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر توبہ کے باقیدہ باب لکھیں چپٹرز لکھیں امام مسلم کتاب و توبہ میں چھے اگار نو سو ساٹھ نمہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے حضرت عطیانس بن مالک سے روایت ہے کہ آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے میں عربی نہیں پڑتا میں صرف اس کا مفہوم آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ مثال دی آقے دو جہاں نے آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنا کہیں سفر پہ جا رہا تھا اور اس کے پاس سواری تھی یعنی اونٹ تھا کوئی جانور تھا جس کی اوپر اس نے اپنا کھانا پینا اور سامان لادا ہوا تھا تھک کہ کسی جگہ پہ اس نے سٹیک کیا اور وہاں پر اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی جو سواری ہے جس کی اوپر اس کا کھانا پینا تھا اور اس کا زادے را تھا وہ کہیں دور نکل گئی اور میرے پاس سواری نہیں سفر کے لیے بھی میرا زادے را کھانا پینا اس کی اوپر ہے اب اس کو موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا تو آقے دو جہاں نے فرمایا دیکھو اس بندے کی کیفیت پھر کیا ہوئی آئی دیکھیں موٹر وی جیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں اتنا ہم جدید دور میں رہتے ہیں اس کے باوجود بھی تو آپ اس دور کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں جب جنگلات میں اب تو انسان ہیں جو بھیڑیے نما ہیں لیکن اس وقت جنگل دیکھیں تو وہاں تو واقعی بھیڑیے ہوا کرتے وہاں تو جانور ہوا کرتے تھے سہرہ میں آپ کو جگہ جگہ لوگوں کی ڈونیشنز کے ساتھ بنے ہوئے پروجیکٹ مل جاتے ہیں پینے کے پانی کی اب دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جہاں مرضیہ سفر کر کے چلے جائیں کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں آپ جہاں جائیں آپ کو موٹروے پہ بھی پچاس ہاٹھ کلومیٹر بعد آپ کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ریفریشمنٹ کا محول مل جاتا ہے لیکن اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے ملے گا تو پانی بھی ساتھ ہے کھانا بھی ساتھ ہے اس قسم پرسی کے عالم کو دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بندے کی سواری کہیں گم ہو گئی اس کے اوپر اس کا زادے را تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا کیا بنے گا آکے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ فَآَيِسَ مِنْحَا اب وہ نا امید ہو گیا کہ میں اب زندہ نہیں بچ سکتا فَآَتَا شَجَرَا پھر وہ ایک درخت کے قریب آج گیا کہ میں یہیں پر ہی اپنا کوئی بنا لیتا ہوں لیٹ جاتا ہوں جب موت آئی تو اس کو قبول کر لوں گا فَدْتَجَعَا فِي ذِلِّحَا اس کے جو سایہ ہے اس کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے مایوس ہو کر اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی سواری بما ساز و سوان اس کے سامنے آ جاتی اور حضور نے فرمایا خوشی میں اور آپ یہ حدیث سن کے اگر اب ضرب ہی کر رہے ہوں تو حضور نے اس کے بعد کبھی ایک سٹیپ بیان فرمایا آپ نے فرمایا دیکھو اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی اس خوشی میں حضور نے فرمایا اس نے ایک جملہ کہہ دیا وہ جملہ کیا تھا اللہمہ انت عبدی و آنا ربو کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تو واقعی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن اتنا خوش ہوا کہ اس نے اللہ کی حضور یہ ذکر کر دیا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں یہ جملہ اس نے اپنی زبان سے بے اختیار خوشی سے پاگل ہو کر نکال دیا تو حضور فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ اللہ بندے کے لوٹنے سے کتنا خوش ہوتا ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ کہ جس بندے کو خوشی ہوئی اور اس نے خوشی میں ایسے کلمات کہہ دیئے جو اس کو زیب بھی نہیں دیتے تھے اور اگر وہ خوش و آواز میں کہتا تو وہ مسلمان بھی نہ رہتا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ پھر اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے تو یہ توبہ کا جو تصور ہے اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنی اسی کتاب کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کی توبہ کا بھی تذکرہ کیا ہے حالانکہ نبی کون ہوتا ہے اہل سنت کے اقائد کے مطابق نبی معصوم ہے انبیاء کے علاوہ اہل سنت کے نزدیک کوئی معصوم نہیں محبت ہر ایک کے لیے تعظیم ہر ایک کے لیے عقیدت دل و جان سے لیکن آل سنت کے نزدیک معصوم صرف کون ہے انبیاء کرام ہے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب میں اس کے بعد حضرت امام حسن مجدبا رضی اللہ تعالی نے آپ سے ایک روایت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول کیا حضرت نو علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی توبہ کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ یہ کون ہیں اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے حضرت دعود کا تذکرہ ہے حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کا تذکرہ ہے بڑے بڑے مشایخ بزرگوں کی ساری کی ساری توبہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا اور یہ بات عقیدے کی ہمارے سامنے رکھی کہ آقے دو جہاں کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ نے لکھی آپ نے فرمایا آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دن میں سو دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی چھہ ہزار تین سو سات اور صحیح مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آقے دو جہاں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں خاتم النبیین ہوں میں معصوم ہوں گناہوں سے لیکن اس کے باوجود بھی میں دن میں سو دفعہ توبہ اور سو دفعہ استغفار کرتا ہوں کیونکہ آقے دو جہاں کی یہ توبہ اور آقے دو جہاں کا استغفار کرنا آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں تھا کیونکہ آپ معصوم ان الخطاہ ہیں لیکن آپ امت کو سبق دے رہے ہیں اور سبق یہ ہے کہ اگر ختم المرسلین بھی سو دفعہ یہ کام کرتے ہیں تو میرا امتی بھی تعلیم حاصل کر لے کہ میں نے بھی دن میں توبہ اور استغفار کرنا ہے اور توبہ اور استغفار کا بہترین کلمہ آقے دو جہاں نے ہمیں سکھایا کہ تم اگر توبہ کرتے ہو پشتوں میں پنجابی میں فارسی میں نادم ہو جاتے ہو رو پڑتے ہو یہ تمہاری توبہ ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو عربی کے بڑے بڑے جملے آتے ہوں اور آپ دو دو چار چار رکو جو ہیں وہ جمعے کے خطبے میں یا اس کے بعد پڑھیں تو ہی توبہ قبول ہوتی ہے دل کا نادم ہو جانا یہی اللہ کو بڑا پسند دل سے انسان نادم ہو جائے اور پھر حضور غوث پاک نے توبہ کی تین شرائط لکھی ہیں آپ نے فرمایا توبہ کی تین شرطیں یہ ہیں کہ دل جو ہے یہ نادم ہو جائے گناہوں کے اوپر اور جو گناہ کر رہا ہے ان کو وہ ترک کر دے اور ان کا خیال تک بھی نہ آئے تو گویا کہ اس بندے نے کیا کر دیئے توبہ کر دیئے لیکن آقا دو جہاں نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے یہ تمام توبہ اور استغفار والے کلموں کا سردار ہے میں نے اس کو ایک دو جمعہ پہلے بھی کوٹ کیا تھا آج بھی میں اس کو ذکر کر رہا ہوں اگر کسی کو بھول گیا یا کوئی نیا دوست ہو تو وہ اس کو یاد کر لے حضور نے فرمایا جو مغفرت طلب کرنے کے کلمات کا سردار ہے آپ نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے انسانوں میں سے بھی اللہ نے مراتب رکھی ہیں تو توبہ اور استغفار کے بھی مراتب ہیں سید الاستغفار کیا ہے حضور نے فرمایا جو بندہ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے آپ نے فرمایا آقے دو جہان نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس وظیفے اور اس توبہ سید الاستغفار پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو صرف ایک دفعہ صبح پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے اور اگر وہ شام کو پڑھ لے تو صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو آقے دو جہان نے فرمایا وہ جنتی ہے اور یہ حدیث عام نہیں بخاری کے عدیث مبارکہ ہے کتاب الدعوات میں چھے ازار تین سو چھے نمر عدیث بلکہ اس کو یاد کر لیں حضور کی عمر مبارکہ کتنی ہے تو ترے سٹھ کے نام سے یاد کریں بخاری کی عدیث ہے اور اس کا نمبر ہے ترے سٹھ زیرو چھے ترے سٹھ زیرو ترے سٹھ اس سے والے سے یاد کر لیں اور چھے ویسے یاد کر لیں تو یہ ریفرنس آپ کوڑ کر لیں یہ سید الاستغفار ہے ہے کہ آزور نے فرمایا یوں پڑا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اللہ تیرے لاوہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا آگے یوں کہو وَعَنَا عَبْدُكَا وَعَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَا وَوَعَدِكَا مَسْتَطَاتُو اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے ساتھ کیے گئے وعدے کی اوپر قائم ہوں میں تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی اوپر قائم ہوں میں آتا ہوں میں جو کچھ غلط کر چکا ہوں مجھے اپنی پناہ میں لے لے اللہ مجھے اپنی رحمت والی چادر کے نیچے لے لے مجھے اپنی غفاری اور ستاری والی چھتری کے نیچے اللہ لے لے میں اپنے گناہوں سے تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں پھر دو اقرار اور ہیں اَبُو اُلَقَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی تو نے مجھے انسان بنایا ہے مجھے آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں مجھے احساسات دیئے ہیں دنیا میں بیوی بچے دیئے ہیں اللہ تو نے مجھے رزق حلال دیا ہے میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور پھر یہ بھی اقرار کرے اللہ کے سامنے وَأَبُو اُلَقَ بِزَمْبِي اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں لیکن فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا نہیں یہ کیا کہلاتا ہے جی جملہ سید الاستغفار اس کو یاد کریں تو یہ سید الاستغفار ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ لوٹنے والا جو کلمہ ہے وہ ہے اور پھر آپ نے توبت النسو کا ذکر فرمایا ہے حضور غوث پاک نے اپنی اسی کتاب میں کہ ایک توبہ ہوتی ہے جو توبت النسو کہلاتی ہے سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو توبے توبت النسو کہلاتی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کیسی توبہ نسوحا خالص توبہ کرو اللہ کے حضور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں نسو کا معنی کیا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے سچے دل سے توبہ کی تھی اللہ کو اس کی توبہ پسند آئی تھی اس کا نام نسو تھا اللہ نے اس کا کنایا کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو تم بھی توبہ نسو کی طرح کرو باقی امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ نے نسو کے 23 اقوال ذکر کیے ہیں کہ نسو کا معنی کیا ہے مفسرین نے آپ نے سارے مفسرین کے ان مفاہیم کو جمع کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہے نسو کا کہ نسو کا معنی خالص ہونا آپ نے فرمایا ذرا غور کرو اگر نسو کا معنی سمجھنا چاہتے ہو تو غور کرو آپ نے غور کی دعوت دیتے ہو فرمایا آپ تم دیکھو ایک جانور ہے گائے بھینس بکری اونٹ اونٹنی یہ جو چارہ کھاتی ہے وہ کس رنگ کا ہے سبز رنگ کا ہے پانی علاگ رنگ کا پیتی ہے پورا دن بھاگتی دوڑتی ہے لیکن تم دیکھو کہ تمہارے لیے یہ سبز اور نیلے پیلے کھانوں سے تمہارے لیے دودھ سفید رنگ کا کتنا خالص نکل کی آتا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر نسو کا معنی سمجھنا ہو تو اس گائے کے دودھ کو دیکھو کیونکہ نسو کا معنی ہے کہ جیسے خالص دودھ ہوتا ہے تمام چیزوں اور علائشوں سے پاک صاف ایسے توبہ کر لو اللہ کی حضور حاضر ہو جاؤ تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ ایک مثال آپ نے اور دیا آپ نے فرمایا یہ دودھ جب نکل آئے تمہیں اگر اس پہ توبہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ توبہ کیسے خالص قبول کرتا ہے تو پھر اس بات کی طرف آ جاؤ یہ جو دودھ نکل آیا ہے کیا یہ دوبارہ تھنوں میں ڈال سکتے ہو میں نہیں ڈال سکتے تو یہی معنی ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو اتنا یقینی ہے کہ قبول کر لیتا ہے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا ایسے تم کمیٹڈ ہو جاؤ اللہ آپ نے دیا آپ نے فرمایا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی علامہ علوسی نے یہ بات لکھی ہے کہ نسوعہ سے مراد ہے آپ نے شہد کو دیکھا ہے اس نسل نے تو شہد شہد بھی کوئی نہیں دیکھا یہ جو نسل اب پال رہی ہے یہ تو شہد شہد کے چھتوں سے اور خالص چھتوں سے ویسے ہی معروم ہے اور بہت ساری چیزوں سے اور بہت ساری حقیقت پسندیوں سے یہ آنے والی جو نسل ہے یہ معروم ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ بندہ کمیٹیڈ ہو جائے اپنی توبہ پہ اور پھر اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا کیسے پائے گا جتنی یقینی بات یہ ہے جیسے خالص شہد جس کو موم اور چھتے اور دیگر آلائشوں سے پاک کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور تم پھر اس شہد کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہو کہ اس میں موت کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کی شفاہ رکھی ہے تو جتنا یہ شہد خالص ہے اتنی اگر تمہاری توبہ خالص ہو جائے تو تم رب کو اس سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ آپ نے دودھ کی مثال دی تھنوں میں واپس نہ جانے کا یقین دلائیا اس کے بعد شہد کی بات کی اور پھر فرمایا کہ ایک اور مفہوم سمجھو نسو کا معنی ہے کہ آپ نے فرمایا ماخوزتن منن نساحہ عربی زبان میں جب درزی کپڑوں کو رفوع کرتا ہے ان کو سلائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ نسو کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جب چلتے ہو تمہارا کبھی کپڑا پھٹ جائے درزی کے پاس جاتے ہو تمہیں سلائی کر دیتا ہے ایک لباس تمہارا یہ ظاہری تھا جس کے اندر درزی نے رفوع کر دیا لیکن ایک لباس تمہارا وہ ہے جو تقویے کا لباس ہے جو تمہارے اندر کی پاکی کا لباس ہے یہ جب گناہوں کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے پھر تم جب اللہ کی حضور لوٹتے ہو توبہ کرتے ہو اور کمیٹڈ ہو جاتے ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو پھر جیسے تمہارے کپڑے درزی نے سی دیئے تھے پھٹے ہوئے ایسے رب بھی تمہارے تقویے کے اندر جتنی پھٹن ہوتی ہے رب اس کو بھی سی دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے کہ تمہیں کبھی تم سے گناہ سرزاد ہی نہیں ہوا آپ نے ہی ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارک کا بھی ذکر کی ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے چارزار دو سو پچاس حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھی ہے آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو سنو جو گناہ سے لوٹ آتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمہ تو گناہ ہے ہی کوئی اللہ اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی معافی نہ ہو اور آقای دو جہاں نے فرمایا وقت کیا ہے معافی کا آپ میں جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک تمہارا رب تمہاری توبہ کے انتظار میں رہتا ہے یہ حدیث مبارک ہے واضح حدیث مبارک ہے اس کو نوٹ کر لیں صحیح مسلم کتاب و ذکر کی حدیث ہے چھہ ہزار آٹھ سو ایک سٹھ نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ اس کے رابعی ہیں آپ نے فرمایا من تاب قبل ان تطلو الشمسو من مغربہا تاب اللہ علی اللہ اس وقت تک تمہاری طرف رجوع کے انتظار میں رہتا ہے اپنی شان کے مطابق جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلا اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹ کے آتا ہے پہلے ڈھارس بندہ ہی کہ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ ہی اگر کار ہی بیٹھتا ہے اس کے بعد فرمایا اللہ بندے کے انتظار میں رہتا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندے کے انتظار کرتا ہے ایک اور حدیثیں مبارک ہے جامع ترمزی کی حضرت عنیس بن مالک سے اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں ہاں قیدو جہاں نے فرمایا کلو ابن آدم خطعون ہر آدم کا بیٹا اور اس کی اولاد خطع پر ہوتی ہے کبھی کبھی لیکن خیر الخطعین التوابون سب سے بہتر غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور واپس آ جاتے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے تو یہ میرے بھائیو یہ سارے توبہ کے فضائل ہیں جو آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری اور آپ کی فطرت ہر آدم کی اولاد بیٹے اور بیٹی کی فطرت وہ فطرت کیا ہے اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں ہوتی میں مالیں جو مال سونا چاندی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی دو وادیاں دو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ابن آدم کے لیے ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی اور مو یہ دو پہاڑ بھی مال و دولت کے نہیں بھر سکتے اس کا مو کیا بھر سکتی ہے اللہ تراب مٹی آدم کا بیٹا اس کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اس کی یہ اصلاح کرے کہ اس کا دل نہیں برتا دنیا داری سے اگر گناہ کی لذت میں جائے تو گناہ کی لذت بھی کبھی اس کو پورا نہیں کر سکتی حرام مال کی تڑپ میں نکل جائے کبھی رج نہیں سکتا زنا کی طرف چلا جائے کبھی بھر نہیں سکتا چوری ڈکیتی کی طرف چلا جائے کبھی اس کی زندگی میں اتمینان سکون نہیں آ سکتا کہ یہ کسی مقام پر جا کے کہہ دے بس اب میں رج گیا ہوں اللہ کی حبیب نے فرمایا ابن آدم کا مو اور پیٹ کبھی بھی بھر ہاں کہ کیا چیز اس کا پیٹ بھر سکتی ہے مٹی جب یہ کبر میں چلا جائے گا وہ مٹی ہی اس کا مو بھر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا مو نہیں بھر سکتی لیکن آپ نے دھارس بند آئی آپ نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْتَابُ لیکن آدم کا بیٹا اور بیٹی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس کا رب اس کی توبہ کے دزار میں ہے جب یہ توبہ کر لے گا تو اس کا رب بھی اپنی قدرت کے مطابق اس کی طرف توجہ فرما دے گا اور اس کا رب بھی اس کی طرف لوٹ آئے گا تو میرے بھائیوں جو گناہ کبیرہ کی فیرست ہم نے پڑی تھی اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ گناہ انسان دو قسم کے کرتا ہے صغیرہ کبیرہ کی تقسیم بھی ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وائلیشن بھی ہے ایک حقوق اللہ ہے بندے نے نماز نہیں پڑی بندے نے روزہ نہیں رکھا بندے نے حج نہیں کیا زکاة نہیں یعنی اللہ کی حقوق پورے نہیں کیے ان کی توبہ کا طریقہ اور ہے ایک انسان ہے جس نے بندوں کی حقوق جو ہیں وہ غصب کی ہیں اور وائلیشن کی ہے اس کے لئے بزرگوں نے لکھا ہے زرگوست باک نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے جو چپٹر میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا بندوں کے حقوق غصب کرنے والے کی توبہ یہ نہیں کہ وہ آ کے پانچ ٹیم کی نماز شروع کر لیں بندے کے حقوق غصب کرنے والے کی توبہ یہ نہیں کہ وہ جائے اور ہر سال حج کر کے واپس آ جائے بندے کے حقوق غصب کرنے والے کی توبہ یہ نہیں کہ وہ جائے اور عمرہ کر کے ہی صرف واپس آ جائے بندوں کے حقوق غصب کرنے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ بندوں کے حقوق جو وائلیٹ کی ہیں وہ ان کو واپس پہنچا دیں کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ اس کو واپس دے دے کسی کی چوری ڈکیتی کی ہے واپس کر دے ہاں پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو واپس نہیں جا سکتی مثلا ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے بیک بائٹنگ میں متولہ ہوتا ہے فلاں بندہ تو ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور وہ واقعی ایسا ہے کیونکہ غیبت کی تعریفی یہ ہے کہ انسان وہ کسی کا برا وصف اور عیب بیان کرے کہ جو اس کے اندر واقعی موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو تومت ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس نے کی ہے واقعی اس کے اندر یہ گناہ ہے اور بندہ کمٹ کر رہا ہے تھرڈ پارٹی کہیں بیٹھ کر دو چار بندے ایاشی کے ساتھ تو یہ غیبت ہے اگر کسی کی غیبت کر لی جائے تو کیا ہے حضور غوث پاک نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر میں اس کا پورا چپٹر توبہ والا آپ کے جمعہ کے لیے پڑھ کے آیا ہوں حضور غوث پاک نے یہ بات لکھی ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسا بندے کا گناہ کر لے جو واپس نہیں لوٹا سکتا یا وہ بندہ مر گیا ہے یا اس کی اس نے غیبت کر لی یا تو کیا کرے آپ نے فرمایا جہاں جہاں اس نے غیبت کی ہے اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا تو کم اد کم لوگوں کے سامنے اس بندے کے اچھے اصاف بیان کر دی اگر اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کے کوئی نیکی جو واقعی اس نے کی تھی یہ نیکی لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو یہ جو اس نے غیبت کی تھی یہ اس کا کفارہ بن جائے لیکن میرے بھائیو یہ نہیں کہ وہ عمرہ کی حدیثیں مبارکہ پاہ لے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا عمرے پہ عمرہ کرو حج پہ حج کرو تم ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آوگے کہ جیسے ایک بھٹھی میں تم خام مال ڈالو اور وہ خالص ہو کے باہر نکلتا ہے تو اس حدیث کو کوئی چور ڈاکو یا لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا اپنے اوپر اپلائی نہ کرے کہ وہ کہے میں جو بھی کر لوں تو سال کے بعد حج کر رہا ہوں سال کے بعد عمرہ کر رہا ہوں نہیں اس کے لیے تم نے لوگوں کو ان کی حقوق لوٹانے ہیں لوٹاؤ سچے دل سے جاؤ اب تم اگر جاؤ گے تو تمہارے عمرہ اور حج کا ایک ایک تواف تمہارے سینکڑوں گناہ ہو کے کفارے کا سبب بن جائے گی لیکن اس کے لیے اللہ کی طرف ایسے لوٹنا ہے جیسے اس کے رب نے فرمایا ہے کہ میری طرف لوٹ کیا تو آپ نے لکھا کہ معنی کیا ہے توبہ کا جی توبہ کا معنی ہے جیسے درزی آپ کے پھٹن کو اور پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی کر دیتا ہے جب تمہارے تقوی کا لباس پھٹتا ہے پاکیزگی کا تہارت کا لباس پھٹتا ہے جھوٹ بولنے سے زنا کرنے سے شراب پینے سے بد نظری کرنے سے کوئی بھی برا کام کرنے سے تو اس وقت پھر جب تم رب کی طرف لوٹ کے آتے ہو تو رب تمہارے اس گناہ کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے سمجھ نہ ہو اگر تو تم سمجھ لو جیسے درزی ایک کپڑے کو سلائی کر کے تمہارے کپڑے کو بہترین کر دیتا ہے یہ معنی ہے توبتا نسو توبتا نسو اے ایمان والو توبہ کرو کیسے توبتا نسو خالص توبہ میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ توبتا نسو کا معنی کیا ہے پھر امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ نے مال متنزیل میں آپ کا سن وفات ہے پانچ سو سولہ ہجری پانچ سو سولہ ہجری آپ نے بھی ایک معنی لکھا ہے کہ توبہ تنسو کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان سے استغفار کے کلمیں پڑتا رہے یہ اس کی توبہ ہے اس کی زبان سے توبہ ہے اور وَيَنْدَمَ بِالْقَلْبِ اور اپنے دل میں اپنے گناہوں پر کیا ہو جائے نادم ہو جائے یہ اس کی طرف سے کیا ہے توبہ دل نادم ہو جائے زبان استغفار کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہے اور وَيُمْ سے قَبِ الْبَدَنِ اور اس کا بدن اس گناہ کے کرنے سے محفوظ ہو جائے تو گویا کہ اس نے کیا کر لی ہے یہ ہے میرے بھائیو توبہ کا اصل مفہوم جو میرے اور آپ کے لیے آج کرنے والا کام چڑھتے ہوئے جمادی الاول کی اس تاریخ میں اور جمادی الاول کے پہلے جمعہ میں آج کا ہمارا سبق اور آج کا ہمارا جمعہ ان سینکڑوں ابن آدم کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کیا کرنی ہے توبہ کرنی ہے لیکن حقوق اللہ کی توبہ ہو رہا ہے جس نے نماز نہیں پڑی وہ نماز پڑے گا اپنی سابقہ نمازوں کی جتنی قضاء ہے وہ روٹین بنا لے ہر روز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے سنتیں نہ پڑے نوافل نہ پڑے وہ اپنے فرائض پورے کر لے اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے جو چھوٹی نماز ہے اس کے ساتھ اور کچھ نمازیں پڑھ لے جو تحجد پڑھتا ہے بارہ رکھتے وہ بارہ نہ پڑے وہ دو پڑھ لے ساتھ وہ اپنے پورے دن کی پانچ نمازیں فرض قضاء پڑھ سکتا ہے تو یہ نمازوں کی قضاء ہے جس نے روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھ لے جو نہیں رکھ سکتا روزے رکھے بھی نہیں تھے رکھ بھی نہیں سکتا وہ کیا کرے وہ ان کا کفارہ دے دے کفارہ کتنا دے دے جتنا صدقہ فطر بنتا ہے ایک روزے کے اعتبار سے اتنا وہ اپنا صدقہ خیرات کر دے حاج فرض تھا نہیں کر سکا تو حاج کرے اگر نہیں کر سکتا تو کسی کو کروا دے زکاة نہیں دی تو وہ دے اگر اب اس سے کاسر ہے تو کوئی ہیلا بہنہ اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرے اگر آج اتنا مالدار نہیں رہا تو پھر اللہ کی حضور توبہ کرے اللہ میں نیت میری خالص ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو پہ نہیں کر سکتا اگر کوئی بندوں کے گناہ ہیں اور بندوں کے حقوق وائل ایٹ کی ہیں تو وہ بندوں سے معذرت کرے لہذا یہ توبہ ہے تو میرے بھائیو یہ توبہ کا مفہوم اسی لیے چھیڑا ہے کہ ہم اگر توبہ کرنا چاہیں ہم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج نور مصطفی میں جمادی الاول کے اس پہلے جمعہ میں اگر ہم توبہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اس کے لیے سب سے بہترین تعریف یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں امام بغویر احمد اللہ تعالیٰ کی پیش کی ہے کہ دل اپنے گناہوں پہ کیا ہو جائے نادم بولیں جی دل اپنے گناہوں پہ کیا ہو جائے اللہ کر بیٹھا ہوں میں نادم ہوں میں پشیمان ہوں یہ توبہ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے پہلے گیر میں گاڑی ڈال دی ہے کہ آپ کا دل کیا ہو گیا ہے نادم اب اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اور اپنی زبان سے کیا کرے استغفار کرے اس کے لیے پنجابی اردو پشتو جو آتی ہے اللہ کے حضور کبھی سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ کے حضور عرض کریں اللہ میں تو اسے اپنے صاحب کا سارے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں یہ سادہ سی بات ہے نہیں تو سید الاستغفار یاد کریں اگر اتنا بھی نہیں یاد ہوتا تو اتنا تو یاد ہو سکتا ہے استغفراللہ واتوبو علی بولیں استغفراللہ واتوبو علی اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں واتوبو علی اور میں اس کی طرف لوٹ کے بھی آتا ہوں پھر سنیں جب بندہ لوٹ کے آتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے اور میں نے حدیث رکھ دی آپ کے سامنے کہ بندے کا لوٹنا تھوڑا ہوتا ہے اللہ کا لوٹنا بندے کی طرف مزید زیادہ ہوتا ہے اس لیے توبہ کا ذکر اکتیس دفعہ ہے اور توبہ قبول کرنے والے کا تذکرہ نائنٹی وائن ٹائم ہے اور آخری بات توبہ کا جز کہ بدن کبھی دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو دل کیا ہو نادم ہو زبان پہ کیا ہو استغفار ہو اور بدن کبھی اس طرح کا گناہ نہ کرے کومیٹڈ ہو جائے تو یہ کیا ہے توبہ ہے میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں استغفراللہ واتوبو علی اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے میں اپنی مدد فرماؤ اور ہمیں اپنی چھتری نصیب فرماؤ آکے دو جہاں کے توصل سے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرماؤ ومالی اللہ